ہرکم ٹو سرسواتی کلاسز آج ہم بات کرتے ہیں ایک ٹوپک ٹیبولا راسا یا تبولا راسا پر یہ لاسٹ ایئر ڈیٹ ریپلیس میں میں کوشن پوچھا گیا تھا بہت ایزی کوشن ہے جن لوگوں نے بیرڈ کر رکھی ہے ان کے لیے تو ایزی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے بیرڈ کے دران ایک عزم پڑے ہوں گے واد پڑے ہوں گے واد میں سرچنہ واد آتا ہے اس سرچنہ واد کے جنگ کون تھے جون لوگ تو انہوں نے آرام سے یہ ٹوپک پڑا ہوگا لیکن ریکول کرنے کی ضرورت تھی لیکن بھول گئے ہوں گے لیکن آج ریکول کرتے ہیں پی آر ٹی کے لیے یہ فریش ہے کیونکہ پی آر ٹی میں چیزیں نہیں پوچھا تھی جب وہ اپنا مطلب ٹیچر پریکٹس کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ٹیبولا راسا تو کیا ہے ٹیبولا راسا کئی لوگ اسے ٹیبولا راسا بولتے ہیں کچھ لوگ ٹیبولا راسا بولتے ہیں تو ٹیبولا راسا ایک لیٹن بھاشا کا ورڈ ہے کونسی بھاشا کا ورڈ ہے شنون لیٹن بھاشا کا ورڈ ہے جس کا ارث ہے بلیک سلیٹ یا کوری سلیٹ یا کوری سلیٹ کس کا مین ہے ٹیبولا راسا کا مین ٹیبولا راسا ایک لیٹن بھاشا کا ورڈ ہے جس کا مین ہے بلیک سلیٹ کیا آتا ہے بلیک سلیٹ یا کوری سلیٹ یہ دی تھی تھیوری دی تھی جون لوک نے ٹی بولارہ سا کی کس نے دی تھی جون لوک نے تو انہوں نے اس تھیوری میں کہا تھا کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے جب وہ جنم لیتا ہے تو جو اس کا مائنڈ ہوتا ہے وہ ایک کوری سلیٹ کے سمان ہوتا ہے آپ نے ایک سلیٹ دیکھی ہوگی جب بچے اپنے سکول جاتے ہیں تو پڑھنے اپنے ان کو سلیٹ دیتے ہیں تو وہ سلیٹ بلکل صاف ہوتی ہے جیسے یہ کاغج میں آپ کو بات کروں تو یہ کاغج جیسے یہ دے رکھا ہے یہ کاغج یہ بلکل یہ صاف لکھا ہوتا ہے یہ بلکل صاف ہے اس پر کچھ نہیں لکھا جون لوک کی انسار جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس کا مائنڈ اس طرح صاف ہوتا ہے اس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے وہ کچھ بھی لکھو وہ ویسا بن جائے گا وہ تھی جون لوک کی تھیوری جیسے کہتے ہیں ٹیبولا راسا ٹیبولا راسا تو آگے اور بھی پڑھیں گے دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی میننگ دیئے تھے ٹیبولا راسا کے تو سب سے پہلے میننگ تھا کہ انبھو سے ایک یوہ من ابھی تک پرباویت نہیں ہوا ہے کیونکہ جیسے بچہ جنم لیتا ہے تو انبھو سے ابھی تک پرباویت نہیں ہوا ہے یہ جون لوک کی ڈیفینیشن تھی جو ٹیبولا راسہ میں دی تھی اور ایک ڈیفینیشن اور دی تھی تو ایک یہ دی تھی یہ دو ڈیفینیشن دی تھی اس نے کس کی ٹیبولا راسہ کی ان دونوں کا ایک ہی مین نکلتا ہے وہ کیا میننگ ہے کہ جو بچے کا دیماغ ہوتا ہے وہ کوڑی سلیٹ کے اکوڑنگ ہوتا ہے جس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی واتسن ایک تھیوری دی تھی اپنی واتسن کا نام سنا ہوگا جو ایک بہیوریزم تھے بہیوروات کے جنگ کے روپ میں بھی جانے جاتے ہیں تو واتسن واتسن نے بھی اپنا ایک کوٹیشن دی تھی جس میں کہا تھا کہ مجھے ایک نوزاد شیشو دیجئے مجھے ایک نوزاد شیشو دیجئے جسے میں ڈاکٹر بنا سکتا ہوں انجنئر بنا سکتا ہوں چور بنا سکتا ہوں وہ میرے پر depend کرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں کیوں depend کرتے ہیں یہ چیزیں واتاورن پر depend کرتے ہیں سماجی کریا پر depend کرتے ہیں کیونکہ جیسے اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک نوزاد شیشو دیجئے میں اسے ڈاکٹر بنا سکتا ہوں انجنئر بنا سکتا ہوں چور بنا سکتا ہوں کیونکہ اگر انجنئر بنا جاتے ہیں تو اس کو ویسے ہی واتاورن میں رکھے گا تاکہ اس کا دماغ ویسا کریا کرنا لگ جائے یہی سیم سیم ڈیفنیشن تھی یہ سیم ہی تھی تیبولہ راسہ کی تو جون لوگ کے انصار جب تک بچہ سماجک انتی کریا نہیں کرتا یا سماج سے جڑتا نہیں ہے تب تک وہ کوڑی سلیٹ کے انصار ہوتا ہے یہ تھی تیبولہ راسہ کی ایک مطلب میننگ جو تھا کہ بچے کا دماغ ہوتا ہے وہ کوڑی سلیٹ کے انصار ہوتا ہے ایک اپنے پراکرتک واد کا نام سنا ہوگا سٹڈڈنٹ پراکرتک واد جس نے بیڑ کیا انہوں نے یہ چیزیں سنی ہوئی ہیں پراکرتک واد تو اس میں کیا آتا ہے جو بچہ سیکھتا ہے وہ پراکرتک کے ساتھ ہستک شیپ کر کے سیکھتا ہے یا اس سے انتقریہ کے سیکھتا ہے سیم کی سیم تھیوری تھی وہ تیبولہ راسہ کی تھی جب تک بچہ سماس سے انتقریہ ان کا ماننا تھا جب تک بچہ سماس سے انتقریہ کرتا ہے تب تک وہ سیکھتا نہیں اب آپ کو میں بتا دوں مان لو ایک بچہ بائک چلانا سیکھ رہا ہے مطلب بائک چلانا سیکھتا ہے اب اس کے دماغ پر بائک چلانا ابھی تک اس نے نہیں سیکھا تھا لیکن بائک کے پرتی اس کا دماغ کیا تھا ایک کوری سیلیٹ تھا جب اس نے بائک چلانا سیکھ لیا تو اس نے اپنے دماغ پر یا اپنی سیلیٹ پر اس کے نیم لکھ لیے کہ بائک کو ایسے سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے گیر ایسے لگتے ہیں تو اس نے اپنی جو دھارنا تھی جو ادھیگم تھا وہ موٹسائنکل کے پرتی بنا لیا تھا اس نے اسے کریا کر لی تھی تو یہ تھی تیبولہ راسہ کی ایک منیم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ تیبولہ راسہ آیا کہاں سے ہے کہاں سے لیا گیا یہ تیبولہ راسہ تو ایک نام تھا ٹومز سیکول آف سائیکولوجی پڑھیں گے سیکول آف سائیکولوجی جتنے بھی ایزم ہیں ان سب کے بارے پڑھیں گے کہ کون کون سے تھنکر نے کون کون سا ازم دیا تھا اور اس کا کیا کیا بینیفیٹ ہے اس کا سماج میں کیا ستھان ہے تو ازم تھا تو انہوں نے انبوابوا دیا تھا انبوابواد میں اس نے کہا تھا کہ بچہ کچھ بھی سیکھتا ہے وہ تو یا تو سماس سے سیکھا ہے یا اپنی بودھک کریا کلاپوں سے ہی سیکھے گا یہ بلکل سیم انبوابواد ہے یہ سیم کیا ہے کہ جب تک بچہ سماس سے انتقریہ نہیں کرے گا یا اپنے مائنڈ سے کچھ کلیا کلاپ نہیں کرے گا یا واتاورن کے ساتھ اڈجیسٹمنٹ نہیں کرے گا تب تک وہ سیکھے گا نہیں یہ تھی انبوابواد کی تھیوری تو انہوں نے سب سے زیادہ جو یوگدان دیا تھا وہ چنتن پہ دیا تھا کس پہ تھیا تھنکنگ پہ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بچہ سیکھتا ہے یا تو وہ سماس سے سیکھتا ہے یا اپنے مائنڈ سے سیکھتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے یا سماس کا انسرن کر کے سیکھتا ہے ان دونے چیزوں سیکھتا ہے اس کے بعد جون لوگ آئے جون لوگ ٹومس ہوپس کے سب سے بڑیا ششہ منہ آتے ہیں سب سے بیسٹ ششہ منہ آتے ہیں ہوپس کا ششہ تھا یہ جون لوگ تو اس نے انبوابواد پر بھی بہت کارے کیا انبوابواد پر کارے کرتا گیا کارے کرتا گیا اور اس نے ایک ٹائم اپنے سرچناواد کی نیو رکھ دی تو جون لوگ نے کون سا واد دیا تھا سرچناواد دیا تھا سرچناواد اس نے سرچناواد کی نیو رکھ دی اور سرچناواد کی نیو رکھ دی جون لوگ اور جورج برکلے نے کیا جورج برکلے نے اس نے تو کہا تھا کہ چنتن پر کارے کرتا ہے جون لوگ نے کہا تھا کہ بندہ کچھ بھی کارے کرتا ہے وہ اپنے سینسر موٹر کے ادھار پر کرتا ہے اپنی گیانندریوں کے ادھار پر کارے کرتا ہے اب مان لو ایک سب سے بڑیا سرچناواد کا ادھارن مانا جاتا ہے جب اپنے بیڑ کی بکس پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جسے کچھ نہیں آتا وہ آگ کے پاس چلا جاتا ہے اور آگ کو جیسے ہی ہاتھ لگاتا ہے اس کا ہاتھ جل جاتا ہے اور وہ لرننگ کر لیتا ہے کہ اس کا مائنڈ پہلے آگ کے پرتی کوری سلیٹ تھا اس کے آگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا کہ آگ کیا ہوتی ہے تو وہ جیسے آگ کے پاس جاتا ہے اور اس کا آگ سے ہاتھ جل جاتا ہے اور وہ اپنا ادھگم کر لیتا ہے اس سلیٹ پہ لکھ لیتا ہے کہ آگ کے پاس جا ہوا تو مجھے ہانی ہوگی تو اس نے اپنے گیان اندریوں کی ادھار پر اپنے سینسن موٹر کی ادھار پر ادھگم کر لیا جو تھی سرچنہ واد اور سرچنہ واد کے تحت انہوں نے یہ ایک تیبولہ راسہ دیا تھا کہ بالک کا مرشتی شک کوری سلیٹ کے سمانت ہے جس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے یہ تھا تیبولہ راسہ اس سے زیادہ کچھ نہیں آتا یہ فیموس ڈیفینیشن ہے جو ہر بار پوچھی آتی ہے یہ آئی تنگ سبھی کو پتاتی لیکن یہ نہیں پتاتا کہ یہ تیبولہ راسہ کے انترگردی گئی ہے یہ تھی تیبولہ راسہ کی میننگ اس کے بعد اپنے پڑھیں گے ڈیویڈ کولپ جو ڈیویڈ کولپ کی تھیوری پوچھی گئی تھی انہوں نے دو کوشن پوچھے گئے اس کے بعد اپنے ڈیویڈ کولپ کی تھیوری پڑھیں گے جو جلدی ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں ڈیویڈ کولپ کی تھیوری ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا